پاکستان میں پروازوں میں کمی کس آئرلینڈ کی کتنی پروازیں اپریٹ کریں گے سیول ایسوسییشن اتھارٹی نے مختلف غیر ملکی آئرلینڈ کی فریکوینسی میں مزید کمی کر دی ہے جس کے تحت ہفتہ وار پاکستان میں انے والی پروازوں کی تعداد پانچ سو نبے سے کم کر کے ایک سو ترائیس کر دی گئی ہے سیول ایسوسی اتھارٹی کے اداد و شمار کے مطابق کتر ایرویز کی پاکستان کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد چھپن سے کم کر کے گیارہ کر دی گئی ہے تبدیلی کے تحت کتر ایرویز کراچی لاہور اور اسلام آباد کے لیے تین تین جب کے پشاور پر پشاور اور سیال کوٹ کے لیے ایک ایک پرواز اپریٹ کرے گی سیول ایوییشن زرائے کے مطابق گلف ایئر کی ہفتہ وار پرواز کی تعداد پینتی سے کم کر کے آٹھ کر دی گئی ہے گلف ایئر کی کراچی کے لیے دو جب کے لاہور اسلام آباد اور پشاور کے لیے ایک ایک پرواز اپریٹ کرے گی گلف ایئر کو فیصل آباد سیال کوٹ ملتان کے لیے بھی ایک ایک پرواز کی اجازت ہو گی دوسری جانب بکاسس ایئر کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد چار سے کم کر کے ایک کر دی گئی اس کی پرواز صرف کراچی کے لیے اپریٹ ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتحاد ایئر ویس کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد بتیس سے کم کر کے چھے کر دی گئی ہے جس کے بعد اتحاد ایئر ویس کی کراچی کے لیے ایک لاہور دو اور اسلام آباد کے لیے تین پروازیں لینڈ کر سکیں گی سیول ایوینیشن کے مطابق سری لنکن ایئر لینڈ کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد چار سے کم کر کے دو کر دی گئی ہے سری لنکن ایئر کی کراچی اور لاہور کی ایک ایک پرواز پر اپریٹ ہو سکے گی تہائی ایئر کی پرواز 18 سے کم کر کے تین کر دی گئی ہیں تہائی ایئر کی کراچی لاہور اور اسلام آباد کے لیے ایک ایک پرواز اپریٹ ہو سکے گی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مجموعی طور پر فلائٹ اپریشن بیس فیصد تک محدود کر دیا گیا ہے جبکہ پروازوں میں کم کا حکم نامہ پانچ مئی سے بیس مئی تک نافذ العمل رہے گا